ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی لڑکی بہت خوبصورت تھی اس کی بدقسمت تھی کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی لڑکی کی سوتیلی ماں بہت ظالم تھی اس کی دو بیٹیاں بھی تھی یہ تینوں بیچاری لڑکی پر بہت ظلم کرتی تھی اور ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی جس میں اس کی بیزتی نہ ہوتی ہو وہ ہر وقت ہاتھ دھوکے اس بچی کے پیچھے پڑی رہتی تھی تینوں اسے سنڈریلا کے نام سے پکارتی کچھ ہی دن بعد سب اس کو سنڈریلا کے نام سے بلانے لگے یہاں تک کہ اس کے والد کو بھی اس کا اصل نام یاد نہ رہا اور وہ بھی سنڈریلا ہی کہہ کر بلانے لگے ایک روز ان کے گھر شاہی محل سے ایک دعوت نام آیا دراصل بادشاہ اور ملکہ کو شہزادے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش دی انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کا احتمام کیا اور ملکی تمام لڑکیوں کو اس میں مدو کیا تاکہ شہزادہ لڑکیوں کو دیکھ کر اپنی پسند بتا سکے دعوت نامت دیکھ کر سنڈریلا کی دونوں سوتیلی بہنوں نے اس پر خوب تنس کیا اور کہنے لگیں تم تر اس دعوت میں جا ہی نہیں سکو گی نہ تو تمہارے پاس اچھے کپڑے ہیں اور نہ ہی تم اتنی خوبصورت ہو کہ اس شاندار تقریب میں جا سکو یہ باتیں سن کر سنڈریلا کو بہت دکھ ہوا لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی آخر کار دعوت والے دن ان دونوں سوتیلی بہنوں نے سنڈریلا کو کہا آؤ اور ہماری دعوت میں جانے کی تیاری میں مدد کرو سنڈریلا نے دونوں کی تیاری میں مدد کی بہت سا میک اپ کر کے اور نئے کپڑے پہن کر بھی وہ اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی جتنی اچھی سنڈریلا اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں تھی بغیر میک اپ کے بھی وہ بہت تیاری لگ رہی تھی یہ دیکھ کر دونوں بہنیں غصے میں پاؤں پٹختی ہوئی شاہی محل کی طرف چل پڑی ان کے جانے کے بعد سنڈریلا اداسی اور غمی میں بیٹھی ہی تھی پری اس کے پاس آئی اور بولی میں تمہاری نگے بان پری ہوں تم اداس مت ہو تم ضرور شاہی محل والی دعوت میں جاؤ گی سنڈریلا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے پاس نہ تو اچھے کپڑے ہیں اور نہ ہی کوئی سواری پری نے کہا تم جلدی سے اپنے گھر کے باگیچے میں جاؤ اور ایک بڑا سا قدو توڑ کر لے آؤ سنڈریلا پری کے کہنے پر اپنے باگیچے سے سب سے بڑا قدو توڑ کر لے آئی پری نے قدو لے کر جادو کی چھڑی جیسے ہی لہرائی تو وہ ایک خوبصورت بگی میں تبدیل ہو گیا اب پری نے کچن سے دو چوہیں پکڑے اور ان کو چھڑی لہرائی کر گھوڑوں میں تبدیل کر دیا اور گھوڑوں کو بگی سے جوڑ دیا پری نے ایک اور موٹا سا چوہ پکڑا اور جادو کے زور سے اس کو بگی کا کچھوان بنا دیا سنڈریلا کھڑی حیرسی سب دیکھ رہی تھی کہ پری نے ایک مرتبہ پھر جادو کی چھڑی لہرائی اور اب سنڈریلا کے جسم پر ایک خوبصورت جھل مل کرتا رشوی لباس تھا اور میکپ بھی ہو چکا تھا پری نے کہا پیاری سنڈریلا اب تم فوراں دعوت میں پہنچ جاؤ اور ہاں دیکھو رات بارہ بجنے سے پہلے تم واپس آ جانا کیونکہ اس وقت میرا جادو ختم ہو جائے گا سنڈریلا نے پری سے بادہ کیا اور شاہی مل کی طرف چل دی مل میں سنڈریلا کی خوبصورت پذیرائی ہوئی لوگوں نے دل کھول کر اس کے بھسن کی تعریف کی یہاں تک کہ سنڈریلا کی دونوں سوتیلی بہنوں نے بھی اسے نہیں پہچانا کچھ دیر بعد شاہیزادہ سنڈریلا کے پاس آیا اور اسے پوچھا کیا تم میرے ساتھ ڈانس کروگی سنڈریلا اٹھ کر شاہیزادہ کے ساتھ چل پڑی اور آدھی رات تک دونوں ڈانس کرتے رہے یہ اچانک سنڈریلا کو یاد آیا کہ بارہ بجنے والے ہیں اور اس وقت پری کا جادو ختم ہو جائے گا یاد آتے ہی سنڈریلا نے شاہیزادہ کا ہاتھ چھڑایا اور باہر کی طرف بھاگی شاہیزادہ نے سنڈریلا کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن سنڈریلا نے اس کی ایک نہ سنی یہ دیکھ کر شاہیزادہ بھی باہر کی طرف دوڑ پڑا محل کی سیڑھیوں پر آ کر شاہیزادہ بہت اداس ہوا کیونکہ اس کے خوابوں کی رانی وہاں سے جا چکی تھی شاہیزادہ نے یہ نہ دیکھا کہ وہاں ایک غریب لڑکی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہاتھ میں بڑا سا قدول لیے کھڑی تھی اور تین چوہے اس کے ارپیر بھاگ رہے تھے دراصل رات کے بارہ بچ چکے تھے اور پری کا جادو ختم ہو گیا تھا شاہیزادہ مائیوسی کے عالم میں محل کے اندر واپس جانے لگا تو اسے سیڑھیوں پر ایک شیشے کی طرح شفاف چمکدار خوبصورت نرم اور ناظر جھوتا نظر آیا اس نے جھوتا اٹھا لیا دوسرے دن ہر گھر میں لڑکیاں بیٹھی اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں باتیں ہی کر رہی تھی جس نے آدھی رات تک شہزادہ کے ساتھ دانس کیا تھا اور اس کے جانے کے پار شہزادہ نے محفل ختم کر دی تھی سنڈیلا کی سوٹیلی بہنیں بھی اسی لڑکی کی خوش قسمتی کے پر انگاہ رہی تھی اور اسی کے مطالق گفتگو ہو رہی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز آئی ان میں سے ایک نے دروازے پر جا کے دیکھا تو شہزادہ باہر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک ملازم تھا جس نے ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑی ہوئی تھی اس پلیٹ میں مخمل میں لپتا نازک سا جوتا رکھا تھا اس نے کہا جس کسی کے پاؤں میں یہ جوتا پورا آ جائے گا وہی شہزادہ کی دھنن بنے گی یہ سنتے ہی دونوں سوٹیلی بہنوں نے جوتا پہننے کی بہت کوشش کی ان کے پاؤں اتنے موٹے اور بھدے تھے کہ وہ جوتا ان کے پاؤں میں نہ آیا دونوں کی ناکام کوشش کے بعد سنڈیلہ نے آگے بڑھ کر شہزادہ سے پوچھا کیا میں یہ جوتا پہنن کر دیکھوں شہزادہ نے ملازم کو اشارہ کیا اور اس نے جوتا سنڈیلہ کو دے دیا سنڈیلہ نے جوتا زمین پر رکھ کر اس میں پاؤں ڈالا تو بڑے آرام سے اسے پہن لیا شہزادہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا بے شک یہ وہی ہے میرے خوابوں کی رانی جس کی تلاش میں میں جگہ جگہ گھوم رہا تھا شہزادہ نے سنڈیلہ سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی سنڈیلہ نے فورا ہاں بھی بھڑ لی دوسرے ہی رو سنڈیلہ اور شہزادہ کی شادی ہو گئی اور وہاں اس شادی میں سنڈیلہ کی سوتیلی بہنوں نے بھی شرکت کی موسیقی موسیقی